بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈ کیسے ہیں آپ دوستو آج آپ کے لئے بہت سپیشل سنیکس کی ریسیپی لے کے آئے ہوں اس کو آپ سنیکس بھی بول سکتے ہیں یا اس کو آپ نمک پارے بھی بول سکتے ہیں اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ ہم اس کو آلو کے ساتھ بنانے والے ہیں اور ایسا فرس ٹائم ہو رہا ہے کہ آلو کے ساتھ کوئی نمک پارے بنائے گا تو یہ ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہونے والی اور انشاءاللہ آپ اس کو ایک بار بنائیں گے تو آپ اس کو بار بار بنائیں گے بہت ہی مزے کے بنگے تیار ہوتے ہیں یہاں بھی ہم نے دو میڈیم سیز کے آلو لے لئے تھے ٹھیک ہے جن کو ہم نے بوائل کر لیا تھا اور سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ان کو میش کر لیں گے تاکہ اس کے اندر جو بھی کوئی گھٹلی وغیرہ ہے وہ اچھے سے ختم ہو جائے اس سے بعد ہم نے اس میں تین ٹی سپون جو ہیں وہ پاورڈر شگر کے ایڈ کر دینے ہیں ٹھیک ہے چینی کو ہم نے جو تھا وہ مکسنگ جار کے اندر ڈال کے اس کا پاورڈر بنا لیا اور یہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اس سے بعد ہم نے اس میں تین ٹی سپون ہی کون فلور ایڈ کر دینے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کو کون سٹرچ بھی بولتے ہیں اور یہاں بھی ہم نے اس میں ون ٹی سپون بیکنگ پاورڈر بھی ایڈ کر دینے ہیں اور اس کو ہم اچھے سے جو ہیں وہ مکسنگ کر لیں گے اس کے اندر کوئی بھی اگر گھٹلی بگرا ہوگی اس کو بھی ہم نے ریموف کر دینا اور اپنی ہمیں ایک سافٹ سی ڈو جو ہیں وہ بنا کے تیار کر لیں گے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ڈو اچھے سے ریڈی ہو چکی ہے اس کے اندر ہم نے کوئی بھی سٹے نہیں دینا ٹھیک ہے جسٹ ہم نے کاؤنٹر پہ تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کر لینا ہے اس کو ایک بار ہم مزید جو ہیں وہ اچھے سے تھوڑا سا گون لیں گے اور اس سے بعد ہم نے اس کی جو ہیں وہ روٹی ایک بنا لینی ہے ٹھیک ہے تھوڑی سے ہم نے اس کی موٹی ہی روٹی بنا کے تیار کرنی ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے پہلے ہم ہاتھوں سے اس کو اوپر سے پریس کریں گے اور پھر ہم نے اس کو یہاں پہ اچھے سے بھیل لینا ہے کٹنگ کے لیے ہم یہاں پہ ایک سکیل کا استعمال کرنے والے ہیں سٹیل کا جو سکیل ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی کٹنگ بہت اچھے سے ہو جائے گی یہاں ہم اس کو اوپر سے اچھے سے پریس کرتے جائیں گے اور اس کو دیکھ سکتے ہیں بہت آسانی سے اس کی نمک پارے شیپ جو ہیں وہ کٹنگ ہو چکی ہے اور یہاں میں آپ کو ایک دکھاؤں تو یہ دیکھ سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ یہ جو ہیں ہم اس کو اٹھا سکتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائب کے آپ نے اس کی تھکنس بھی رکھنی ہے آئل کو ہم نے یہاں پہ میڈیا مانچ پہ گرم کر لیا تھا اور اب ہم اپنے نمک پارے اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور ان کو اچھے سے ہم نے یہاں پہ فرائی کر لینا ہے دونوں سیڈوں سے ہم ان کو تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے میڈیا مانچ پہ فرائی کر لینا ہے اور یہاں پہ ہم ان کے سیڈ کو ٹرن کر لیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں بہت زبردر سے اس کا کلر آ چکا ہے اور اس طرح سے ہم اس کی دوسری سیڈ کو جو اوپر والی سیڈ تھی اس کو بھی ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے اچھے سے فرائی کر لیں گے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آلموس ریڈی ہو چکے ہیں اور اس طرح سے ہم باقی کے بھی فرائی کر لیں گے تو یہاں میں ان کو نکال لیتا ہوں اور اس کی فائنل لوک آپ کو دکھاتا ہوں کہ کتنے یہ زبردست بن کے تیار ہوئے ہیں یہاں دیکھ سکتے ہیں دوستو انشاءاللہ آپ اس ریسی بھی کو بنائیں گے تو آپ کو بہت پسند آئے گی اور اگر آپ کو یہ پسند آتی ہے کومنٹ سے اپنے رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ